بھائیو کسی کا آخری سال چر رہے اپنی ایمان بنا لیں کسی کا آخری سال چر رہے زندگی کا کسی کا آخری ہفتہ چر رہے کسی کا آخری ماں چر رہے کسی کے آخری چھے ماں چر رہے کسی کے آخری مہینہ چر رہے کسی کا آخری ہفتہ چر رہے میرے بھائیو دنیا سے مکھ موڑو اور اللہ کی طرف جڑ جاؤ ساری دنیا سے چھوڑ دو ناتا اللہ سے جڑ جاؤ آخرت سے جڑ جاؤ قبر سے جڑ جو حشر سے جڑ جو یہ دنیا فانی ہیں یہ ساٹھ سال کی زندگی پہ اپنی اپنی زندگی کو برباد نہ کرو یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے اس کے بیچھے لگ کے اللہ کو نراز نہ کرو اس کے رسول کو نراز نہ کرو یہ بینوں کا حق کھا کر بیٹوں کو خوش کرتے ہو اللہ کو نراز نہ کرو یہ چند دن کی زندگی ہے کسی کا آخری سال چر رہے کسی کے آخری چھ ماہ چر رہے کسی کے آخری تین ماہ چر رہے کسی کا آخری ایک ماں چر رہے کسی کا آخری ایک ہفتہ چر رہے کلو نفس رائقت الموت ایک دن ہم نے جانا ہے میرے بھائیو یہ ساری ہوائیں یہ فضائیں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ جبار ہے وہ قہار ہے للہ مراث سماوات والعرض اللہ زمین عثمان کا وارث ہے اللہ نور سماوات والعرض وہ زمین عثمان کا نور ہے تبارک اللہ زیبی یادی ہے الملک وہا اللہ کل شہین کا دیر اسی کی بادشاہی آج ہے اسی کی بادشاہی کل ہے اسی کی بادشاہی قیامتہ کا ہے یہ دنیا فنا ہونے والی ہے یہ مکان بھرواد ہونے والے ہیں یہ زمینیں تم سے چھوٹنے والی ہیں تمہارا انتقال ہونے کی دیر ہے سارے انتقال دوسرے نام ہو جائیں گے تمہارے بھڑوں کے نام زمین چلی آج ساروں کے پڑھتے اتر گئے سبھی کی وراثت تیرے نام آگی چاند دن بعد تیرے بچوں کے نام چلی جائے گی چاند دن بعد ان کے بچوں کے نام چلے جائے گی یہ نظام چلتا رہے گا تو قبر میں حساب دیتا رہے گا تو عذابنی آگ میں چلتا رہے گا یا جنت کی کھڑکی کھلے گی تو سکون سے سوتا رہے گا آج یہ میرا آخر پہ یہی پیغام ہے میری بینوں میری بیٹیوں حرام کا مال اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دینا چتنی میری ماں بینیں آئی اللہ کے لیے میں اپیل کرتا اپنی بیٹیاں سے پھر کبھی ایسی ڈریکٹ نہ چلنے دینا مر جانا اپنے گھر میں نکاح سے فارق ہو جانا اپنے خامد کو کہنا مجھے طلاق دے دے میں نے صرف تیرے ساتھ حق میر لیا ہے زندگی گزارنے کا اپنی قبر برباد کرنے کے لیے نکاح نہیں کیا اپنا حشر برباد کرنے کے لیے نکاح نہیں کیا یہ ٹریکٹ بجلی نہیں چلنے دوں گی یہ میٹر میں ہرہ پھر ہی نہیں کرنے دوں گی میں ایسی کے بغیر جیلوں گی مگر اپنی قبر برباد نہیں ہونے دوں گی اپنا حشر برباد نہیں ہونے دوں گی میرے بھائیوں کسی کی زمین کے بنابی قبضہ نہ کرنا کسی کا پانی چوری نہ توڑنا کسی کی دکان پہ قبضہ نہ کرنا کسی کے اوپر اس نبی دنیا میں حسد فغز کی آگ میں نام جانا آج کتنے یہ میرے دوست مدرگ بیٹے ہیں میرے بھائیوں تمہیں یہ تبلیغ کریں تو تمہیں برا لگتا ہے مگر ہم خیر خواہ ہیں کسی کا آخری دن چر رہا ہے کسی کی آخری رات چر رہی ہے پتہ نہیں کس ٹیم بلاوا جانا ہاری دنیا پہ امیدیں چھوڑ دو اللہ پہ یقین بنا لو سب کچھ کس سے ہوتا ہے ہاتھ کھڑے کر کے بولے کس سے ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے اِن زمین والوں سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کی قسمیں میں نے نواز شریف کو لندن میں دیکھا ہے لوگ اس کو ایسے ایسے کہہ رہے تھے وہ مجبور بے ساکت کھڑا تھا اس کے ہاتھ برطانیہ کے قانون نے بندے ہوئے تھے اللہ کی قسمیں ادھر برطانیہ کے قانون نے ہاتھ باندے ہوں تو بندے برداشت کرتے ہیں ادھر اللہ نے ہاتھ باندے ہم چلاتے ہیں کبھی گوھر کی ہیں یہ جو میں نے بات کی ہے انگریز کا قانون ہے ادھر ہم نے ہاتھوں پہ صرف کنٹرول کیا ہوتا ہے غصہ بڑا ہوتا ہے کہ یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے بتاؤ ادھر اللہ نے تم پہ کہا ہے سنیے ان اللہ لا یحب الموتدین اللہ کہتا ہم ان سے محبت نہیں کرتا آج کتنے یہ میرے بزرگ ہیں آخری سانس چر رہے ہیں ان کے آخری ماں چر رہے ہیں یہاں کتنے بزرگ بوڑے بیٹھے ہیں جن کے آخری چھے ماں چر رہے ہیں کسی کہ آخری سال چر رہے ہیں یہ کہاں ہیں زندگی ختم ہو جانی ہیں بتاؤ ان بوڑوں سے پوچھو کتنے بچوں کو آپ نے مال دیا ہے اور کتنی بیٹیوں کو نہیں دیا کتنے ایک بیٹے کو دیا دوسرے کو نہیں دیا میں فتوہ دینے لگاؤں اپنے اپنے مولوی سے پوچھ کے مجھے صبح فون کر دینا میں اپنا فتوہ ٹھیک کر لوں گا میں پورا قرآن پڑھا ہے علف لام سے لے کے ونناس سین تک ستائی سالوں میں میں نے ایک قیعتنی قرآن میں پڑھی کہ اللہ نے کہا اس اولاد سے محبت کرنی ہے بلکہ اللہ نے کہا اس کو روکنا ہے اس کو ٹوکنا ہے اس کو ایسے پکڑ کے مسجد میں لے کے آنا ہے نہیں آنا تو ترو کے لئے ہونا ہے پھر نہیں آنا تھپڑ مار کے لئے ہونا ہے سات سال تو بعد انہوں مسجد چلے ہونا ہے شریعت نے کہا ہے مال بھی فتنہ اولاد بھی فتنہ ہے شریعت نے تو اولاد کو فتنہ کہا ہے قرآن نے اولاد کو فتنہ کہا ہے اور ہم نے اس سے محبت ڈال دی اور محبت کے کتنی میں آگے بڑھے ایک بوڑے کو دس لاکھ رپیہ ملا عیسیٰ مکان سے کتنا دس لاکھ سولہ چودہ ایل سے یہ مکان بیچا ہے یہ زمین بیچی ہے تو انہوں ملے دس لاکھ رپیہ تھے بلڈی نے بھی ملے دس لاکھ اور کنہ ہو گیا وی لاکھ دو جیہاں کو اور بلڈی نے بھی اپنی قبر گندی کیتی تھے بلڈی نے کمیں اللہ نے صحیح کیا سی کہ مال بھی فتنہ تے اولاد بھی فتنہ ہیں انہیں بھی لاکھ رپیہ اپنے چھوٹے منڈے دیتا ہے کہ تُو صاحب تو مارا ہے کہ تُو لیلا عمرہ بھی نہیں کیتا حج بھی نہیں کیتا دومہ جیہاں نے اللہ نے قیامت نو کہنا ہے درانجے نا تیرچہ اینا فتنہ ہے وی ہو گیا سی کہ تُو میرا کاروے کھن تک نہیں آیا کہ پتر نو بھی لاکھ رپیہ دیتا تَو مینو آنا میرے کل ہے ہی کچھ نہیں کنے بابے نے اپنیاں مجیاں چوٹیاں ایک پتر نو دے جان دے ایک پتر نو کبر چپا رہا دینا ہے شریعت نے تیتو تا کیا بے اولاد بندہ ساری زمین مسجد نام نہیں لاسکتا سارا ہر مسجد نام لا ہے کئی مولوی بھی قیامت نو ٹھنگے ہونے نے اے بے اولاد بندہ کل چوری گھوٹھا لوا لیں دے نے کہ ایسی تیرے مرند تو بات دس آنگے کہ مسید نو دے گئے مولویہ تیرے دس آنگے پھرنیاں اگلیاں تیری بان بانک رہا دے نہیں کبر چپ تیری وہ پھینٹی لگنی جو تیرے یاد روے گی تو بے اولاد بندے ہیں دی زمین چوری مسجد نام لوا لنا ہے مدرسے دے نام چوری لوا لنا ہے اور بے اولاد بندے انو شریعت نے اس پاس دے کہا ہے کہ وہ اپنی ساری جیداد کسی دے نام نہیں لاسکتا کہ کوئی انو سامبے گا کوئی انو نپے گا کوئی انو لاج کراؤ پھر سارے رشتے درہ چودہ حصہ چلے ایک سیابی آنکہ کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں آپ میرے پیسے نے آج میری زمینے میں ساری اسلام نو وقف کرنا چاہنا نبی پا نے فرمایا تیرے ہور کھو وارث ہے کہنے دا سونیاں نہیں فرمایا میری تو اولاد ہی نہیں تیرے آپ نے میں تو وارثہ نو فقیر کر کے مارنا چاہنا صرف تو اپنا ہی سارا اکھ سکدہ باقی سارا تیرے وارثان دا ہے تیرے تکی میں وقف کر سکتے تیرے ساڈر کا محلوی اندھر تنہیں چھپ کر کے گھوٹھا لاؤ ویکھی جائے اب بولو ہو آپ کتنا مجمع ہیں میرے نبی دی زندگی پڑھو وہ کمری والا یوں تو سارے نبی مطرم ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے ان کے رتبے کی ہاتھ کیا پہ آہوں میرے آقا کا رتبہ جدا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے مفتی اسگر حاضم سے پڑا ہے ایک اللہ ہی ان سے پڑا ہے ساری دنیا وے خدی پئیے چند شہر مدینے چڑیا آفا آہ ساری واس کھول يار سونڈا ل力 کدر بیٹھا ہے واج ہے revolution جو میں مریم نے کسان چکے چک دے والا اللہ خیر کرے تو کتے چھپی آئے ہاؤں دا واج نہیں چکن دے سونڈی نہیں تو کچھ الایا انہو پہنیا دے دے 돼요 میں آنا کھڑے مار گیا ہے ساری دنیا ویک دی بھائیے چند شہر مدینے چڑے آ اب میں بابیانوں کے نا ہنے مونڈے آنے بیاد کرو یہاں دے نہیں ہجے پیراتے نہیں کھلوتے مونڈے کندان ٹپی جان دے نے مونڈے چھتان ٹپی جان دے نے تھانے وڑی جان دے یہاں دے پیراتے نہیں کھلوتے ایک بچہ جدو زنا کردہ ہے نا وہ دی ساٹھ سال دی بادہ زائے ہو جان دی کنے سال دی ایک زنا کرن دی والا تکرہ بزنا زنا دے قریب نہ جانا جڑا بندہ ایک زنا کردہ ہے ساٹھ سال دی بادہ زائے ہو جان دی آج کرن دے کار ٹپر رہن دے ٹپر وگڑے پہن تکی وجہ ایسی شادی نہیں کردے بچے دی ٹیم جنو کچھ یہ پیراتے نہیں کھلوتا اے لولا ہے لنگڑا ہے اے جی نوہ مکان نہیں تے پرانے چے ناک بھاگتا ہے اے جی ایک مونڈا کو جنی حضرت دور اٹھنیاں بندہ کھان دا دور نو کھالے گی تکیتا نو گولا وجل لگا اور ریزق کی دے کھولے ہاتھ کھڑے کر کے منہ دسا ریزق کی دے کھولے تیا کئیاں بندے دا قیدہ اڈا گندہ ہو جا کے اندر جی اے جی میرا کام نہیں چل دا جی میری دکان نہیں چل دی اور تویزان اللہ سمجھ جائے دا بھی چنگا تھوڑے کمزور ایمانوالا وہ اندر دا ہیار مینو پھڑا تیرا چلے نہ چلے میرا چل گیا آپ تویزان والے بڑا مال بنا رہے کیوں جی ہیں جی بزر کو اور بھائی اقیدہ توحید اپنائیں پانچ جیم نماز پڑھیں رزقی علال کھائیں درود پاک پڑھیں اللہ بن مانگے سب کو شتا کر دے مل کے پڑھنا ساری دنیا ویخ دے بھائیے چند شہر مدینے چڑے تُس اچھا بھی ایک میں رہ دینا ہے جے نبی پاک واسطے نات پڑھو گے نا تاڑا فیدہ حضور قیامت رو تعلی بولنگے تُس ایک بھی نہ نا نات علی بولو نبی پاک دا کچھ نہیں بگڑنا تجھے میرے نبی نے قیامت رو تعلی چوپو بات لی تاڑا رہنا کاکھنا حضور بولنگے تجھے جنت دا بوا فریشتے کھولنگے ہون میں ویکھنا دوبارہ پوری مسجد گوئی دی نات پڑھنی چاہی دی جڑا نات نہیں پڑھ دا سورے جڑا الزام لاوے وہ سوران دا پیوئے اسی نات پڑھنے ہیں پر ساڑھے چھے فرق کرنا ہے اسی نات ویچ رابنو شریک نہیں کر دے تھے حمد ویچ مصطفیٰ نو شریک نہیں کر دے اسی عقیدہ توحید تے پکے ہیں بھائی عقیدہ توحید اندہ گرہ جدی گھنڈ کچھی ہوئے نا بولو وہ دی کپاہ بھی روڑ جان دی ہے بولو بندنے کپاہ جو بننی ہوئے گھنڈ کو تکٹی لی تے چوک چان کے کپاہ جاوے دول گھنڈ جاوے کھول تے کسان جاوے رول بولو نا ایک گھنڈی ایک چیز نا منزل تے پہنچ دی عقیدہ توحید ایک گھنڈ گھنڈ بن کے چنگی لی جائیں نیکنیا منزل تے پچادن گیاں نہیں تے رات ہی روڑ جان دی ہے اللہ کی توحید میں کبھی کمپرومیز نہ کرنا بھائیو یہ ہماری مجبوری ہے ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہے نہیں ترہا آپ سب ہی نے پڑھنا ذرا اچھا بھی گال سنو آ اندر والے جڑے نے مولانا شباہ صاحب دے تو بار برانڈے آلے میرے چان مکھن ملائی پترو تجھے انو چی نات پڑھنی ہے تا انو میں دوا دینا ہے جا ہوتا ڈی سا ساری عمر تا نو چھوٹا گوشت تکھوائے تے گوپی دے نیڑے نہ لے جائے ہون تسی اچھی پڑھنی ہے نات اندر والے ہوتا ڈا مقابلہ ساڑے بار آلے آنا نیکیچ مقابلہ جائے زے ساری دنیا میں اکھ دے پائیے چان شہر مدینے بار والے ہوتا سامی کہنا چان چڑے آپ پتا لگے آج نبی پاک دے غلام بول دے ساری دنیا میں اکھ دے پائیے چان شہر مدینے لفظ کہنا سامنے ساری دنیا میں اکھ دی پائیے چان شہر مدینے سان دوز خسار نہیں سکتی اس کلمن بھی دا بن کملی والے دا یار میاں دل پا کلمے دا ہار میاں انو دم دم نال پکار میاں انو دم نبی نال جڑے آر ساری دنیا میں اکھ دی پائیے چان شہر مدینے سادہ مرشد سونا اربی اے سادہ مرشد سونا عربی اے سادہ مرشد سونا لفظ عرفی اچھی کا وہ پتہ لگے حضور دے چوکی دار بول دے پہ شمہ رسالت پروانے بور رہے اب منڈے اپنی شمہ دی واج کمبل چا سن لیں دے آج تا بلی پاپہ سن لیں گے میں میں سن لیں گے سچی گال کرے کمبلہ چا واج ہوں دے اوئے ماں پہ اچھی بھی واج دے سن دے نہیں سن دے تے کمبلہ چا نو واج ہوں دی میں نا منڈے آنو کم گا تسی کدر دے توحید پرستو کمبل چا مہا پہ اونا ویکھے عرش والا تے ویخدہ پہ آئے تو پتر اپنے اپے کو سو ہو لیا اللہ تاڑی عمر اچھا میں اولن دا ویکھن دے مولانا نیف صاحب نو ہی سو دیتا میں نو ہی سو دیتا یہ پینڈے کھرے بہتا ہی گریب ہے گال سو دے آگئی ہے تو پتر سو بھی رہا کھلا اللہ تیری عمر چا برکت پائے میرا چاننے لابی یوں تو سنو سو دیتا ہے اللہ تیری عمر چا برکت پائے تیری عمر چا برکت پائے تیری عمر افسر بنائے سو اچھے لوکی چھڑکنی دے اللہ اکبر سارے ہاں پڑنا ہے انہیں بیٹھے جی ایمان والا ہے اچھا بھئی جڑا بے مرشدہ ہے نا وہ دے کل کسے دی کبر بھی نہ پر پانی پیئے پونکے تے مرشد پڑیے سارے بھلو مرشد پڑیے اور ساڑا کی دا ہے مرشدہ کام میں را بکھونا اچھی بھلو مرشدہ کام میں را بکھونا را بکھونا جنہیں ویکھیا ہوئے یا ہوتھے جمعہ ہوئے انہوں میں نے سولہ چودہ انہوں لے دا را اوئی دسے گھنے جڑے تھے رہن دا ہے تو یہاں انہیں ویکھیا ہوئے اچھی بھلو ہوئی ہے نا ہوئی دسو نا تو یہاں چورا نا کوئی دسو بھی اید روں گے آج مولوی میں نے پتا ہے اب بھولو بھئی اوئی کسے ہی دسنا ہے نا جنہوں پتا ہے اوئی آج میں تانو طریقے جگان سمجھا دیتی ہے لکھ لاؤ راہو دیکھو پچھیدائے جنہیں جمعہ ہوئے جنہیں ویکھیا ہوئے اور لوگوں زمین دے رستے زمین والیاں کو لوگ پچھاؤ جنہتہ رستہ او دیکھو پچھو جنہ ویکھ کے آیا ہے جنہتہ ویکھ کے مصطفیٰ ہے جنہ بیٹھا ہے مجمعہ اوئی بولو جنہت نبی پاک ویکھی کیا سی تُسھی ویکھی آج تھے تانو کو پورستانے پھڑ کے لہجے رئیس صاحب باہر کھڑے یا پہوچی صاحب کھڑے تجھے تجھے لہجن جان دے نہیں ادھر ویکھو تن کی ہوگی مہرانا نہیں لی جان دے میں کھڑ اللہ بیٹھا بیٹھ جے اگ کتنا مجمعہ میرے چاند مکھن ملائی نے آجا آجا تُو میرے کھڑ آجا میرے چاند دیل نہ تیرا ٹوٹے اللہ ایدی عمر چی برکت پائے بیکھلا بیکھلا پھو تن بیکھلا مہرانا بولو بھئی پولس آجے پانچ چار بندے لے جے کنے چار اید تو پانچ چار بندے لے جے تے بندہ پانچ چار چودری کلے تے سچو بڑا تگڑا ہوگے تو آکھے انہوں ہی لمیہ پالو تے بندہ اگلے پیند دے چوری لے جے وہ آکھے انہوں ہی پالو اوچھا نو دے چوری لے جے تُنے کناہ انہوں ہی لمیہ پالو اونا ہنا مارکے ہوتھا ہوتھا ہوتھے ایسے چو کہ دی مانتا ہی نہیں اچھا بھی جیڑا چھڑاؤن جاوے اوہی جاوے پاس تے بندے تے مار گئے نا بیجی دے چھڑاؤن گیا تو پہلے ہی مرے آئے جیڑے چھڑاؤن گیا بھی پاس گئے جیڑے انہیں چھڑاؤن گیا بھی پاس گئے زمین تے سارے جان فاس سارے ملک فاس ہی جان دیں کدی نواز شریف فاسدہ ہے کدی زرداری فاسدہ ہے کدی شباز فاسدہ ہے کدی مران فاسدہ ہے ان بی بی دا ناتنی نہ ہلے سکتے وہ بولو پاہیے بھی سیاہ پاہی ہے ساری پنجابی زبان جدر مرجی لال کیوں بھی ہیں جی حضیت پاہیے سے لیکن دنی میں مختات بولنا ہے تو اجو میرے والا انہاں بجماں بیٹھا ہے اللہ جاندہ جڑا بندہ زمین تے وہ ڈابنا کے تھانے لے جاوے تے چھڑاؤن والا بھی جاوے فاسدہ تے بار والے جاندے نے ناسدہ کہ ساڑے چھڑاؤن والے گہنے فاسدہ اللہ اندھائے زمین تے ایک پھسے دجھا چھڑاؤن دائے دجھا پڑاوے تیسرا چھڑاؤن دائے کہ آمتنو جنہیں چھڑاؤن آئی کوئی ہے اللہ اندہ میرے کل مرشد او لے کے آئیں جیڑا آئی تھے بھی نا فسے تے او تھے بھی نا فسے مرشد لے کے آؤ ہون پڑھو گے تانو چاس آئے گی ساڑا مرشد سونا عربی ہے ساڑا مرشد سونا عربی ہے اے عربی لفظ کھو ہے خوش ہو جو ساڑا مرشد سونا جھو دے جیانا کوئی در دیئے ساری دنیا مرشد پھڑ دیئے اصا مرشد چن کے پھڑیا ساری دنیا وے قدی پہیئے چند شہر مدین آمینو اچھا بھئی جنہیں قدی صبحان اللہ نہیں نا کہی میرا چیلنج ہے وہ دی روبی آج صبحان اللہ کہہ گے تسی حق کے مولوینو اے نا یقین میں نا یقین ہے میرے ہونٹان تو ایک نام نکلنا ہے تسی تن من خود تو قربان کر دینا ہے صبحان اللہ تے کہنی کہنی لفظ سنیا جے توجہ توجہ میں نا یقین ہے میرے ہونٹان تو صرف وہ نام آنا ہے مسجد چل چل مات جانی ہے چھل لاؤنی ہے تسی کہو اگر اچھا لوہن پاڑ میں پڑن لگ گیا تسی جدو میرے ہونٹان تو نام نکلنا نا وہ تانیو پیارا ہی انہا لگنا کہ تسی سبان اللہ پوری مسیح تللہ جدہ پنجابی چند نے سیرتے چکلانی لاؤلوا جی میں نا اپنے پر آئے لکھان دید تیرینو رول گے نی بوئے جنتا مالے کھول گے نی جد نام محمد پڑیا جدون دیا مسجد بنی آئی تک کہنی ہو چسپا اللہ نہیں گنجی ہو اور ما شا اللہ جو مسجد دیا تیوانا گنی آیا ما شکرے جائے ہور لیا آسو آیا ہو دو سو اللہ برکت دوے چھر پڑنے چند جڑے آمینہ دے لالدہ پڑو چند جڑے آمینہ دے دامک گیا جگتوں راتا کھالیا سد کے وارے جاون میں کھنے والیا اوہ سیاں بڑیا نصیبہ والیا جنانے ہاتھ کھڑے کر کے چھانے چڑے آمینہ دے بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہم کہہ کے بڑھائیں یہ تاڑی محبت ہے توجہو میرے والا شیر پڑھنا توجہو ملکے پڑھو گنا نا پھر سرور ہونا ہے چند جڑے آمینہ دے سوال آکھ نبیاں بوہا کھڑکا ہونا ہے پر جنت کا بوہا نہیں لہنا جنی واری میرے نبی دیا ہونی سرکار نے دروازہ کھڑکا اندرہ آباز ہونی مانتا کل باپ دروازے پہ کون ہے مانتا تسی کون ہو حضور نے کہنا محمد میں محمد آمینہ دا جایا جلدی کھول دروازہ میں سارا سولہ چودہ اے لکبال نگر میہ چنوں سارا سائیوال چیچا وطنی نالے لے آیا باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے بھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے